موسیقی نحمده و نصلي على حبیبه الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم علم نح کی ابتدائی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل نحمیر سے اجوہ اغراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے اجوہ اغراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی سولہ قسمیں ہوتی ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل ان میں سے چند قسموں کے تعلق سے پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اگراب تین ہے رفعہ و نصب و جر رفعہ و نصب و جر جان لو کہ اسم کے اعراب تین ہے رفعہ و نصب و جر اسم متمکن باعتبار اجوہ اعراب برشازدہ قسم است اسم متمکین اجوہ اعراب کے اعتبار سے اقسام اعراب کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے یعنی اجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکین کی سولہ قسم ہیں اول مفرد منصرف سہی اسم متمکین کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف سہی لفظ مفرد کئی چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے کبھی مفرد جملے کے مقابل میں بولا جاتا ہے کبھی مفرد مرقب کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور کبھی مفرد مضاف کے مقابل میں بولا جاتا ہے اسی طرح کبھی لفظ مفرد تسنیہ و جمعہ کے مقابل میں بولا جاتا ہے یعنی مفرد ہو تسنیہ و جمعہ نہ ہو اور یہاں مفرد سے مراد یہی ہے یعنی تسنیہ و جمعہ نہ ہو منصرف منصرف سے مراد یہ کہ غیر منصرف نہ ہو یعنی جس میں اسباب منعہ صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو اسے کہتے ہیں منصرف صحی صرفیوں کے نزدیک صحی کی الگ تعریف ہے اور نحویوں کے نزدیک صحی کی الگ تعریف ہے تو یہاں صحی سے مراد کیا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جبکہ صرفیوں کے نزدیک صحی کی تعریف یہ ہے کہ جس کلیمے میں کسی کلیمے کے حرف اسلیہ میں حرف علت نہ ہو حمزہ نہ ہو اور ایک جنس کے دو حرف نہ ہو تو وہ کلیمہ صرفیوں کے نزدیک صحی کہلاتا ہے جس کلیمے میں حرف علت جس کلیمے کے حرف اسلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو حمزہ نہ ہو اور ایک جنس کے دو حرف نہ ہو وہ کلیمہ صرفیوں کے نزدیک صحی کہلاتا ہے لیکن نحویوں کے نزدیک صحی کی وہ تعریف نہیں ہے بلکہ نحویوں کے نزدیک صحیح کی تعریف یہ ہے کہ کلمیں جس کلمیں کے آخر میں حرف علت نہ ہو وہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح یعنی وہ کلمہ وہ اسم جو تسنیہ یا جمعہ نہ ہو غیر منصرف نہ ہو اور صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو چون زید جیسا کہ زید دیکھیں زید کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے اس لیے یہ صحیح ہے نیز زید تسنیہ یا جمعہ نہیں ہے تو یہ مفرد ہے اور یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے تو اسم متمکین کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح جیسے زید اسم متمکین کی دوسری قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح مفرد منصرف قائم مقام صحیح جاری مجرہ کا معنی قائم مقام یعنی وہ اسم جو صحیح کے قائم مقام ہو کس اسم ہے در قبولِ اعراب یعنی اعراب قبول کرنے میں جو اسم صحیح کے قائم مقام ہے اچھا مفرد منصریف جاری مجرد صحیح سے مراد کیا ہے یعنی وہ اسم جس کے آخر میں حرفِ علت ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو اسے کہتے ہیں قائم مقام صحیح یا جاری مجرد صحیح مفرد سے مراد تصنیع جمع نہ ہو منصریف سے مراد قائم صحیح نہ ہو اور قائم مقام صحیح سے مراد جس کے آخر میں حرفِ علت ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو چون دلوون دیکھیں دلوون کے آخر میں حرف اللت واو ہے اور اس سے پہلے لام ساکن ہے تو یہ قائم مقام صحیح ہے دو ام مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح دوسری قسم ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح جیسا کہ دلوون سو ام اسم متمکن کی تیسری قسم ہے جمعہ مکسر منصرف جمعہ مکسر کسے کہتے ہیں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یعنی وہ جمعہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے اسے جمعہ مکسر یا جمعہ تکثیر کہتے ہیں اور وہی یہاں مراد ہے منصرف سے مراد یہ کہ غیر منصرف نہ ہو تو اس میں متمکن کی تیسری قسم ہے جمعہ مکسر منصرف چون رجالون جیسے رجالون جمعہ مکسر ہے کیونکہ یہ رجلون سے بنا ہے اور رجلون کا جو وزن ہے یہ سلامت نہیں ہے بلکہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے اس لئے جمعہ مکسر ہوا نیس رجالون غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے تو یہ جمعہ مکسر منصرف ہے جمعہ مکسر منصرف ہے یعنی اس میں متمکن کی تیسری قسم ہے اب ان تینوں قسموں کا اعراب بیان کر رہے ہیں رفع شاں بزمہ باشد ونصب بفتحہ وجر بکسرا ان کا یعنی ان تینوں کا اعراب قسم اول قسم سانی اور قسم سالیس تینوں کا اعراب حالت رفعی میں زمہ کے ساتھ حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جدی میں کسرا کے ساتھ ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں رفع شاں بزمہ باشد ونصب بفتحہ وجر بکسرا یعنی ان کا رفعہ یعنی ان کی ہاتھ رفعی زمہ کے ساتھ ان کا نصب فتحہ کے ساتھ اور ان کی جر کسرا کے ساتھ آئے گی اب مثال دیکھر کے وضاحت کر رہے ہیں چون جا انی زیدن و دلون و رجالون دیکھئے جا انی زیدن و دلون و رجالون تینوں میں زید دلون اور رجالون تینوں پر زمہ ہے اس مثال میں جا انی زیدن و دلون و رجالون زید اور دلون اور رجالون تینوں میں کیا ہے زمہ ہے کیوں زمہ ہے کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہیں چاہت رفعی میں ہیں تو کیا ہو گیا کیونکہ یہ ان اقسام میں سے ہیں جن کی حالت رفعی زمہ کے ساتھ آتی ہے کیونکہ زید جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور دلوون قائم مقام صحیح ہے رجال جمعہ مقصر منصرف ہے اور ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں زمہ کے ساتھ آتا ہے اسی وجہ سے یہ تینوں مضموم ہیں زمہ کے ساتھ ہیں اچھا یہ حالت رفعی میں کیوں ہیں کیونکہ یہ فاعل بن رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فاعل محل رفعہ میں ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ تینوں مرفوع ہیں حالت رفعی میں ہیں اور ان کی حالت رفعی کیونکہ زمہ کے ساتھ آتی ہے اس لیے یہ زمہ کے ساتھ مرفوع ہیں ان کی ترقیب اس طرح ہوگی اگر تینوں کو ملا کر ایک ساتھ ترقیب کریں مکمل جملے کی ترقیب کریں تو ترقیب اس طرح ہوگی جا آفیل نون وقایا یا زمیر مفعول بی زیدن معتوف علی معتوف علی اپنے معتوفہ سے مل کر فاعل پھر اپنے فائل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں اور تینوں کی الگ الگ ترقیب بھی کر سکتے ہیں یعنی جا آنی زید اس کی ترقیب الگ پھر جا آنی دلود اس کی ترقیب الگ پھر جا آنی ریجالون اس کی ترقیب الگ دوسری مثال یہ حالتِ نصبی کی مثال ہے زائدن دلود رجالن یہ تینوں حالتِ نصبی میں ہیں حالتِ نصبی میں کیوں ہیں کیونکہ تینوں مفعول بن رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے اس لئے تینوں حالت نصبی میں ہیں اور کیونکہ ان کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے اس لئے یہ فتحہ کے ساتھ منصوب ہیں اس کی ترکیب اس طرح ہوگی رعائی تو فیل با فائل یعنی اس میں تازمیر باری سے مرفو متصل اس کا فائل زیدن معتوف علی وعو حرف عطف دلون معتوف وعو حرف عطف رجالن معتوف معتوف علی اپنے معتوفہ سے مل کر مفعول بی فیل اپنے فائل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فیل یعنی خبر یعنی ہوا اگر الگ الگ ترکیب کرنا چاہیں گے تو بھی کہہ سکتے ہیں رعائی تو زیدن کی ترکیب الگ رعائی تو دلون کی ترکیب الگ اور رعائی تو رجالن کی ترکیب الگ تیسری مثال ہے مرر تو بزیدن ودلون ورجالن اس کا ترجمہ ہے میں زید ڈول اور لوگوں کے پاس سے گزرا ایک کیونکہ یہ تینوں زید اور دلون اور رجالن یہ تینوں کیونکہ حالت جڈی میں ہیں اس لئے کسرہ کے ساتھ ہیں حالت جڈی میں کیوں ہیں کیونکہ ان پر حرف جر داخل ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں جس پر حرف جر داخل ہو وہ مجرور ہوتا ہے اس کے ترکیب اس طرح ہوگی مرر تو فیل با فائل یعنی مرر تو میں تازر میرے باریس مرفو متصل اس کا فاعل با حرف زر زیدن معتوف علے واؤ حرف عطف دلون معتوف اول واؤ حرف عطف رجالن معتوف سانی معتوف علے اپنے معتوفہ سے مل کر با حرف جر کا مجرور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر زرف لغ پھر اپنے فائل اور زرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تیک ہے الحاصل یہ کہ ان تین قسموں کا اعراب مفرد منصرف صحیح اور قائم مقام صحیح جمعہ مقصر منصرف ان تین قسموں کا اعراب حالت رفعی میں زمہ کے ساتھ حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جدی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے اب چوتھی قسمیں بیان کر رہے ہیں چہارم جمعہ مونس سالم اس میں متمکین کی چوتھی قسم ہے جمعہ مونس سالم یعنی وہ جمعہ جس کے آخر میں علی فرتا لگا کر بنایا گیا ہو دیکھئے چہارم جمعہ مونس سالم رفعش بزمہ باشت و نصب وجر بکسرہ یعنی اس کی حالت رفعی زمہ کے ساتھ ہوگی حالت نصبی اور جردی کسرہ کے ساتھ یعنی حالت نصبی اور جردی دونہ حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے چہارم جمعہ مونس سالم و رفعش بزمہ باشت و نصب وجر بکسرہ چونہ مسلماتن و رائیت مسلماتن و مررت بمسلماتن جمعہ سالم کیسے کہتے ہیں جمعہ مونس سالم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمعہ تسحی کا دوسرا نام جمعہ سالم ہے جب لبز کے اعتبار سے جمعہ کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی کہ لبز کے اعتبار سے جمعہ کی دو قسمیں ہیں جمعہ تسحی جمعہ تسحی اس وقت میں نے کہا تھا کہ جمعہ تسحی کو جمعہ سالم بھی کہتے ہیں جمعہ تسحی کی آگے دو قسمیں بلتی ہیں جمعہ مذکر اور جمعہ مونس جمعہ مونس تسحی یا جمعہ مونس سالم اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو جمعہ مونہ السالیم کے عراب کیا ہے حالت رفعی میں زمہ کے ساتھ حالت نصبی اور جڑی دونوں میں حالت نصبی میں بھی اور جڑی میں بھی کسرہ کے ساتھ مثال دیکھئے ہنہ مسلماتن ہنہ مسلماتن میں دیکھئے ہنہ مبتدہ ہے اور مسلماتن اس کی خبر ہے کیونکہ مسلماتن خبر ہے اور آپ جانتے ہیں خبر مرفوع ہوتی ہے حالت رفعی میں ہوتی ہے اس لئے یہ محل رفعہ میں ہے اور کیونکہ یہ جمعہ مونہ السالیم ہے اور جمعہ مونس سالم کی حالت رفعی زمہ کے ساتھ آتی ہے اس لئے یہ زمہ کے ساتھ مرفوع ہے ترکیب وہی ہے کہ ہنہ زمیر مرفوع جمعہ مونس جمعہ مونس غائب مبتدہ اور مسلمات یہ خبر مبتدہ پر خبر سے ملکہ جملہ اسمیہ خبریا ورآیتو مسلماتین رآیتو مسلماتین میں دیکھئے مسلماتین کسرہ کے ساتھ مجرور ہے حالانکہ مسلماتین حالت نصبی میں ہے حالت نصبی میں کیوں ہے کیونکہ یہ رآیتو فیل کا مفعول بن رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول ہمیسہ منصوب ہوتا ہے کیونکہ جمعہ مونس سالم کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے اس لئے مسلماتین کسرہ کے ساتھ ہے رآیتو مسلماتین ترکیب وہی ہوگی کہ رآیتو فیل با فائل یعنی تازمیر باریس مرفوع متصل اس کا فائل اور مسلماتین مفعول بی فیلت نے فائل مفعول بی تسری مثال ہے مرر تو بی مسلماتین مرر تو فیل با فائل یعنی تازمیر باریس مرفوع متصل اس کا فائل اور باہر فجر مسلماتین مجلور باہر فجر مجلور شمیل کر زرف اللق فیر اپنے فائل اور زرف اللق سمیل کر جمعہ مفعول خبریہ ہوا ٹھیک ہے تو مرر تو بی زیدین میں کیونکہ مرر تو بی مسلماتین میں کیونکہ مسلماتین حالت جردی میں ہے اس لئے کسرہ کے ساتھ ہے حالت جردی میں کیوں ہے کیونکہ باہر فجر کا مدخول ہے اور آپ جانتے ہیں جس پر حالت جر داخل ہو وہ مجلور ہوتا ہے حالت جردی میں ہوتا ہے کیونکہ مسلماتین پر حالت جر با داخل ہوا اس لئے یہ حالت جردی میں ہے محل جر میں ہے اور جمعہ مولانا السالیم کی حالت جردی کسرہ کے ساتھ آتی ہے اس لئے یہ کسرہ کے ساتھ مجلور ہے اللہ ورسولہ اعلم امید ہے کہ پورا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کیجئے یا فائزان درچ نظامی وارس اپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کیجئے انشاءاللہ عزیز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اپنے تاثرات ضرور کمیٹ بکس میں لکھیں اور کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تب ہی میرے بکس میں شیئر کریں انشاءاللہ عزیز و جل ممکنہ صورت میں عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ